بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہے تین پہلی سٹوری پھر سے دہشت گردی کی ایک نئی لہر کوئٹا میں دھماکہ ہوا اب تک کی اقتلاعات کے مطابق پانچ افراد جام بھاگ ہو چکے ہیں بہت سارے تقریباً ایک درجن کے لگ بھگ زخمی بھی ہیں اس پہ بات کریں گے اور ہوتیل میں سرینہ ہوتیل میں کونسی اہم شخصیت موجود تھی اور یہ کیا چکر ہے اور جناب اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ جھانگیت ترین صاحب کو کس نے یقین دہانی کروائی کونسی یقین دہانی کروائی اور جناب سب سے اہم بات کہ وزیرادم صاحب نے بالی وڈ کی ایک فلم کا کلپ شیئر کیا اپنے انسٹاگرام آہ کاؤنٹ پر اور پھر اس کے بعد اس کو چند گھنٹوں کے بعد ڈیلیٹ کر دیا گیا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا خیر چند گھنٹوں کے بعد ڈیلیٹ ہوا یہ کلپ کیا تھا اور ڈیلیٹ کیوں ہوا یہ کیا چکر ہے آج جناب سب سے پہلے کوئٹا دھماکے پر کوئٹا میں دھماکا ہوا سرینہ ہوتیل کی پارکنگ میں اور وہاں پر جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے پانچ افراد اب تک جہاں بحق ہو چکے بہت سارے جناب وہاں پہ زخمی ہو چکے تقریباً ایک درجن کے لگ بھگ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اتنی قربانیوں کے باوجود اتنے خرچے کے باوجود آپریشن ضرب عزب کے باوجود آپریشن رد الفساد کے باوجود جہاں پر ٹیکسپیئر کے غریب عمام کے ٹیکسپیئر کے اتنے پیسے لگے اور اتنی قیمتی جانے زائع ہو گئیں لوگ شہید ہوئے فورسز کے نوجوانان باقی باقی لوگ بھی تو ہر شعبے سے اور پاکستان نے اس کی بہت قیمت چکائی ہے پھر سے دہشتگردی کی نئی لہر وہ کیوں آ رہی ہے پھر سے اصل میں خطرناک ترین بات یہ ہے جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا اسپندیار ولی صاحب نے بھی کہا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم بہت ہی پہلے جو ہے نا چیخ رہے تھے کہ یہ دہشتگردی کی لہر پھر سے آ رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے یہ سب سے خطرناک بات ہے تو کیا لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہماری حفاظت کے ذمہ دار ادارے وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کر رہے تھے اگر وہ دوبارہ ہی یہ ٹی ٹی پی نے کل ادم تحریک تالبان پاکستان نے اس کے ذمہ داری قبول کی ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ دوبارہ سے مجتمع کیوں ہو رہے ہیں جمع کیوں ہو رہے ہیں وہ دوبارہ منتشر جب ہو گئے تھے جب ان کے خلاف آپریشن ہو گیا تھا تو وہ دوبارہ کیوں آ رہے ہیں کیا وجوہات کیا ہیں اس کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھرتی ہماری دھرتی مریم نواز صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ ہماری لگتا ہے کہ ہماری دھرتی کا امن تباہ کرنے کی پھر سازش ہو رہی ہے تو پھر یہ یہ تو پھر بہت ہی خطرناک بات ہوئی نا کہ جب اس دھرتی نے اتنی قیمت دی ہو اتنی قیمتی جانوں کا نظرانہ دیا ہو اتنے غریب لوگوں نے عربوں کھربوں کیا نقصان ہوا ہو غریبوں کا تو پھر سے کیوں اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اس سرینہ ہوتیل میں چین کے سفیر موجود تھے اچھا ویسے تو شیخ صاحب نے بھی اور وہاں کے صوبائی وزیر داخلہ نے بھی زیاولہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اس وقت نہیں تھے خیر شیخ صاحب نے مانا ہے کہ جی بالکل چین کے سفیر اسی ہوتیل میں تھے لیکن دھماکے کے وقت جو ہے نا وہ دوسری جگہ پر تھے اور غالباً کویٹا کلب میں تھے یا جہاں بھی تھے کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ دھماکے کے وقت بھی وہاں پہ تھے وہیں اسی ہوتیل میں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیس کی نفری کی جو سیکیورٹی بتا رہی ہے جو آئی جی بتا رہے ہیں کہ جناب جو تھانے دار ہیں وہ بھی وہیں پہ اندر موجود تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کی جو سیکیورٹی کا ایک کارڈن بتا رہا ہے وہ یہ یہ اس سے ملگ رہا ہے کہ وہ کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ سفیر صاحب چین کے اندر ہی تھے وہیں ہوتیل میں وہ چین کے سفیر کا دورہ بلوچستان کچھ دنوں کے لیے اور بہت ہی اہم دورہ ہے مختلف حوالوں سے تو اس کو سبوتاج کرنے کے لیے کس نے کیا اور ہم کیا سو رہے تھے ہم وہی شیخ صاحب خود کہتے ہوتے ہیں کہتے آپ آج کال تو ان سے نہیں سونا لیکن ماضی میں یہ بڑا جملہ ان کا مشہور ہے کہ ستو پی کے سوئے ہوئے تو کیا آج وہ خود ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں آج انہی کی کولیشن گارمنٹ ہے سبائی وہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں ماضی کے ساتھ تو پس یہ ایک بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ آج پھر ایک بڑی عجیب و غریب سی بات کہ شیخ صاحب جناب کہہ رہے ہیں کہ کچھ اللہ معاف کرے اس طرح کی وارداتیں اسلام آباد لاہور اور کراچی میں بھی ہو سکتی ہیں تو جناب آپ کیا چنے بیچنے آئے ہیں آپ کیا کرنے آئے ہیں پھر اگر یہ وارداتیں ادھر ادھر ہو سکتے ہیں آجائیں جناب دوسری خبر پر اور دوسری خبر بڑی دلچسپ بھی ہے بڑی اہم بھی ہے اور بہت ہی ہوش روا بھی ہے وزیرادم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ پر بالی وڈ فلم کا ایک کلپ شیئر کیا اور پھر اس کلپ کے ساتھ لکھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی پچھلے جب سے یہ اس کی حکومت آئی ہے تو یہ مافیا یہی کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ کلپ کیا تھا پہلے یہ بتاتے ہیں کہ وہ کلپ کیا تھا جناب وہ کلپ جو ہے نا امیتہ بچن قادر خان کی فلم انیس سو چوراسی میں انقلاب کا کلپ تھا اور وہ جو ہے نا وہی سیری دیوی بھی ان کے ساتھ تھی تو اس کلپ میں قادر خان ایک اپنی پارٹی کی سربرائی کر رہے ہیں ویلن کے طور پر دکھایا گیا تھا اس کلپ اس میں فلم میں قادر خان صاحب کو تو قادر خان ایک پارٹی کی سربرائی کر رہے ہیں اپنی کی اور ایک میٹنگ کی سربرائی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی حق حاصل ہے یہ جو لوگ اس کے شوقین ہیں تو وہ جو لوگ انٹرٹینمنٹ کی اور وہ دیکھتے رہتے ہیں ان کو م Jeez سے بہت اچھا پتہ ہے تو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جن لوگوں نے یہ دیکھی بھی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پارٹی بنانے کی ہمیں بھی حکومت کرنے کا پورا حق حاصل ہے اور اس کے لیے ہمیں عوام کی رائے ہموار کرنا ہوگی اور عوام کی رائے کیسے ہموار کرنا ہوگی کہ جب موجودہ حکومت سے ہم عوام کی رائے ہٹا دیں گے عوام کو بدزن کر دیں عوام کو گمرہ کر دیں عوام کو اس کے بارے میں مس لیڈ کریں اور عوام کو گمرہ اور بدزن مجودہ حکومت سے ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جب ہم ایسا ماحول پیدا کریں انتشار کا ماحول یعنی کہ یوں سمجھنے دہشتگردی کا ماحول دھماکے کروا دیں قتل و غرط کروا دیں تو یہ والی صورتحال اور عمران خان صاحب نے لکھا اوپر کہ جی طریقہ انصاف کی حکومت کے ساتھ بھی مافیا یہی کچھ کر رہا ہے اسی طرح کی الفاظ لیکھیں ٹھیک اچھا میں اس کے بعد جو ہے نا چاند گھنٹوں کے بعد ڈیلیٹ کر دیا گیا خیر پہرے بھی کچھ اس طرح کا ہوتا رہا کوئی چیزیں ایسی شیئر ہوتی نہیں وہ مزریعظم کی جو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں ان سے کچھ میڈیا گروپس نے کانٹیکٹ کیا ارسلان خالد صاحب تو وہ جناب انہوں نے فرمایا کہ وہ کسی اور نے پتہ نہیں شیئر کر دیا اب آپ اندازہ کیجئے کہ وزریعظم پاکستان کا اتنا امپارٹنٹ اکاؤنٹ اور وہ کوئی اور شیئر کر رہا ہے اور پھر جناب چاند گھنٹے کے بعد اس کی باقاعدہ جو ہے نا وہ مانیٹرنگ ہوئی اور دیکھا گیا تو پھر وہ لگا کہ یہ تو بالیوڈ فلم کا ہے اور وہ جناب پھر تنقید شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اچھا بہت سارے اس کے بعد جناب یہ ڈویٹر پہ بھی ایک آت دن سے کل سے یہ بحث جاری ہے کہ جناب مزریعظم صاحب جو خود کہہ چکے ہیں کہ بالیوڈ کی فلمیں تو بڑا مخرب الاخلاق ہوتی ہیں بڑا اخلاقیات کو خراب کرتی ہیں ان کے مطابق تو اس حوالے سے جناب وہ پہلے تو یہ کہہ چکے تھے تو اب وہ خود کلپ اس کے شیئر کر رہے ہیں تو بہرحال اس طریقے سے لیکن میں میری بیعث کچھ اور ہے میری ڈیفرنٹ بیعث ہے میری بیعث یہ ہے کہ بھائی آہ بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے جو یہ کہا کہ جی ہمارے ساتھ بھی مافیا یہی کچھ کر رہا ہے سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جو آپ اپوزیشن میں تھے آپ اس وقت کی حکومت کے ساتھ بھی معذرت کے ساتھ یہی کچھ کرتے رہے ہیں ابھی تو اپوزیشن نے کچھ کیا ہی نہیں ہے آپ یہی کچھ کرتے رہے ہیں سر اور آپ کے ساتھ کنٹرول ٹاور بھی معذرت کے ساتھ مل کے یہی کچھ کرتا رہا ہے آج کنٹرول ٹاور کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ جی ہاں بالکل ہم نے اس وقت کا اس وقت کی جو حکومت تھی اسے عوام سے گمراہ کرنے کے لیے اسے عوام سے بدزن کرنے کے لیے آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اب وہ مہنگائی نہیں تھی آپ اس چیز پہ تو کر نہیں سکتے تھے اس وقت بجلی اور گیس کے بل اتنے مہنگے نہیں تھے اس وقت لمبی لمبی کتارے نہیں تھی نہ گیس کی نہ سین جی پر نہ پیٹرول پر نہ کہیں اس وقت پیٹرول اتنا مہنگا نہیں تھا اس وقت ڈالر اتنا مہنگا نہیں تھا اس وقت آٹا ملتا بھی تھا سستا بھی تھا اس وقت چینی ملتی بھی تھی سستی بھی تھی تو اس وقت اس وقت ہر بجٹ میں تھوڑا بہت جتنا بھی کوئی دس پرسنٹ کوئی پندرہ پرسنٹ کوئی بیس پرسنٹ اس طرح سے تنخائیں بڑھتی بھی تھی آج وہ میں نے کہا نا کچھ ویڈیوز میں پہلے بھی کہ حالت یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی دو تین بجٹ پیش کی ہے اس میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے آپ کی تنخواہ کم کتنی ہوئی ہے یعنی بڑھنا تو چھوڑ دیں گے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اچھا تو اس وقت یہ تھا تو آپ نے پوری وہ بہت سارے لباب رحمتے کو بھی ساتھ ملایا اور اسی طریقے سے کنٹرول ٹاور بھی ساتھ ملا اور آپ بھی اور بہت سارے ایسے فیکٹرز انہوں نے جناب پوری قوم کا وقت ضائع کیا کہ پنامہ پنامہ کھیلتے کھیلتے پہلے اس سے پہلے دھرنا وہ ایک سو چھبیس دنوں کا وہ آپ کا تاریخی دھرنا جس میں آپ نے کہا کہ میں پولیس والوں کو بھی فانسی دوں گا اپنے ہاتھ سے جس نے آپ نے بل جلائے کہ جی اتنی مہنگی بجلی میں کیوں دوں اس کے قیمت کرپٹ نواز شریف ہے تو میں کیوں دوں آج ذرا چیک کر لیں کہ وہی بل اگر اس وقت آپ کو جلانے کا اختیار تھا تو آج تو پھر اس سے ڈبل اختیار ہو گیا نا کیونکہ اس سے کوئی دس گنا زیادہ مہنگی ہو چکی ہے اور آپ نے بل بھی جلائے آپ نے ہنڈی کے ذریعے کہا کہ پیسے بھیجیں آپ نے پھینٹا لگا کہ پولیس والوں سے اپنے کارکونوں کو بھی چھڑوایا آپ نے جنگلے بھی توڑے اور بنگلے بھی توڑے اور پارلیمنٹ بھی توڑا اور آپ نے پی ٹی وی پر بھی حملہ کرا کہ آپ وہ تو خود ایک آڈیو ٹیپ بھی ہے نا آر ایف الوی صاحب کی موجودہ صدر صاحب کی وزیراعظم صاحب کی تو وہ پی ٹی وی پہ آپ کے کارکونان نے حملہ بھی کیا اور پھر اس طریقے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں نا تو وہ آپ نے اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ میں آیا کیس پنامہ پنامہ کھیلتے ڈیڑھ سال بیچ میں سے اکامہ نکل آیا تو وہ پھر یہ ساری چیزیں تو یہ آپ معذرت کے ساتھ آپ خود کرتے رہے نا آپ کہتے رہے کہ جناب آٹھ طریق کو میں فیصل آباد بند کروں گا بارہ طریق کو میں یہ شہر بند کروں گا لاہور غالباً بند کروں گا اور اس کے بعد میں کراچی بند کروں گا اور اس کے بعد میں جناب پورا پاکستان بند کروں گا تو آپ یہ بھی کہتے رہے تو آپ تو اس طریقے سے اس کلپ کی آپ مکمل خود تصویر تھے اب آ جائیں اس پر کہ کیا آپ کے خلاف بھی جن کو آپ مافیا کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مافیا کا کنٹرول کرنا ریاست کا کام ہوتا ہے حکومت کا کام ہوتا ہے یہ مافیا کے بہانے بنا کر پتلی گلی سے ریاست نہیں نکلتی پتلی گلی سے اگزیکٹیب نہیں نکلتی حکومت نہیں نکلتی آپ اس کو فیس کرتے ہوتے ہیں کبھی آپ کو مافیا چینی نہیں بیچنے دیتا وہ مہنگی کر دیتا ہے کبھی مافیا آٹا مہنگہ کر دیتا ہے کبھی مافیا بجلی گیس پیٹرول سر تو یہ سارا ملک اگر مافیا نہیں چلانا ہے اور حکومت کا بیچ میں کوئی کردار ہی نہیں ہے تو آپ سائیڈ پہ ہو جائیں پھر الیکشن نئے کروالیں اور پھر اس کے بعد جو آئے وہ جانے اور مافیا جانے پہلے مافیا یہی نہیں ہوتا تھا پہلے مافیا کدھر ہوتا تھا کہ جب آلو پیاز گوش دالے سب کچھ اتنی سستی تھی تو پہلے ان مافیاز کو کس نے کنٹرول کیا ہوا تھا تو بات یہ ہے کہ پھر اس اس میں پھر اس اس کے بعد جب آپ آئے ہیں سر بات یہ ہے کہ عوام سے آپ عوام کے اور آپ کے رابطے کوئی نہ توڑتا اگر مجھے یہ چیزیں سستی مل رہی ہوتی اگر دوائیاں چھے سو گنا یا چھے سو پرسنٹ اوپر نہ چلی جائے میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ کسی پاکستانی سے پوچھیں کہ آج سے دھائی سال تین سال پہلے وہ دوائے جو آپ کو ڈیڑھ سو روپے کی ملتی تھی کہ آج وہ چار سو کی ہے تو جب حالات یہ ہوں گے تو پھر تو اس کے بعد جو ہے نا ایک میڈل کلاس جو کہ اچھا خاصہ کماتا ہے اس کو بھی اپنے روٹین کی کوئی بلڈ پریشر کی کوئی شگر کی ٹیبلٹس اس طرح سے لینی ہوں کوئی ہارٹ کی کوئی اس طرح سے تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ دوبارہ پھر جو ہے نا میرے دوائیوں کا ٹائم آ گیا ہے لینے کا وہ ختم ہو گئی ہیں تو میں کیسے لوں گا میری جے بھی جازت نہیں دیتا ظاہر ہے کہ جو دوا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پانچ سو کی آتی ہو آج آپ کو بارہ سو کی مل رہی ہو یا پندرہ سو کی مل رہی ہو تین گناہ مہنگی ہو گئی ہو تو پھر مافیا آپ کے خلاف نہیں آپ کے خلاف اپنی حکومت خود آپ خود اپنی حکومت کے دشمن بنے ہوئے ہیں آپ خود جو ہے نا یہ وہ حساب کتاب ہوتا ہے مثلا یہ ہے نا کیا آپ نے دودھ اور شہد کی نہریں بہادی ہوتی آپ کے زمانے میں ساری چیزیں سستی ہو چکی ہوتی آپ کے نوکریوں کی فراوانی ہوتی جناب آپ نے تو خیر سے پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریوں دینی تھی کتنی دی سر کتنے گھر بنائے تین سال تو آپ کے گزر گئے باقی بچے دو سال تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو سالوں میں کیا آپ ایک کروڑ نوکریوں دیں گے دو سالوں میں آپ پچاس لاکھ گھر بنائیں گے آپ نے تو بڑے زمین آسمان کے کلابے ملائے تھے اگر وہ ساری چیزیں پوری کی ہوتی اور پھر اس کے باوجود بھی ساتھ چھیں ہو رہی ہوتی تب آپ کہہ سکتے تھے کہ مافیا ہے جو مجھے چلنے نہیں دیتا ایک بات دوسری بات میری بیعث بڑی اہم کیوں تو میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو میں اس کو ستی نہیں دیکھتا تو اس کو ستی دیکھ کر تو جانے دے کہ جناب ادری آدم صاحب نے ایک کلپ جاری کیا اس کلپ کو جناب شیئر کیا اور اس کلپ کو ڈیلیٹ کر دیا بس اتنی سی بات ختم نہیں نہیں اس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کس کو موسیج دیا ڈیلیٹ کیوں کیا اس کے بعد میں اس پہ ہوں گا پرائم منسٹر صاحب نے کس کو موسیج دیا کیا پرائم منسٹر صاحب نے کسی سیاستدان کو موسیج دیا پرائم منسٹر صاحب نے کوئی عام تاجر کو یا ان کو جن کو وہ پہتہ نہیں پہلے تو یہ مجھے معلوم ہیں یہ پورا کو ہو مافیا کن کن کو کہتے رہتے ہیں ایک مافیا بھی ان کا بڑا واسک لفظہ ہے اس میں بہت سارے سیاسی لوگ بھی آتے ہیں میرا خیال میں اور وہ خود بھی ان کے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ غیر سیاسی بھی آتے ہیں کیا یہ پیغام کہیں کنٹرول ٹاور کو تو نہیں دیا گیا غیر سیاسی لوگوں کو تو نہیں دیا گیا کہ یہ ہوتا ہے نا بہت ساری چیز ہے نا تو اب خود بتائیں کہ یہی جس کو آپ انتشار بول رہے ہیں جس کو آپ قتل و غارت بول رہے ہیں جس کو آپ یہی کام تو آپ خود کرتے رہے ہیں سر یہی کام تو آپ کے لوگ کرتے رہے ہیں آپ کے موجودہ وزیر داخلہ صاحب بہت اچھل اچھل کے مجاہد ختم نبوت کہتے رہے ہیں اپنے آپ کو اور آج وہ آپ کے لیے دہشتگرد ہو گئے ہیں کیونکہ وہی بات ہے نا کہ جب وہ باقیوں کے کسی کے دور حکومت میں ہوا تو آپ نے پورا مذہب کارڈ کھیل کے اس کو یوں اچھالا اور وہی چیز جب آپ کو مقافات عمل بن کے آپ کے نکھ پہ لڑی تو پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ آئی کہ اچھا یہ کیا ہے آج تو اپوزیشن نے کچھ کیا ہی نہیں ہے آج تو اس اپوزیشن نے کوئی سیاست ہی نہیں کی اگر وہ سیاست کرتی تو پھر تو بہت بڑی بات ہوتی یہ یہ میں حالات میں سمجھتا ہوں کہ یہ کین کو میسج دیا اور ڈیلیٹ کیوں کیا تو کیا اس وجہ سے ڈیلیٹ کیا اس تنقید کی وجہ سے کہ ایک دو تین پہلو ہو سکتے ہیں نا اس وجہ سے کیا کہ کیا یہ کہا جائے گا کہ جناب بالی ووڈ کا فلم کا کلپ کیوں شیئر کیا تو پہلے سوچنا چاہیے تھا اور پھر اس کے بعد کیا اس وجہ سے ڈیلیٹ کیا کہ جن کو میسج گیا یا جن کو وہ میسج پچھانا چاہتے تھے ان کے ڈر سے کیا بہت سارے پہلوں ہیں نا بہت ساری چیزیں ہیں تو کیا اس کے بعد جو ہے نا یا اس وجہ سے کہ جناب میسج بھی پہنچ جائے اور پھر ڈیلیٹ بھی ہو جائے کیا اس وجہ سے کیا بہت سارے سوال آتے ہیں بھائی سوال تو میں نے کہا ہے نا کہ جہاں سوال نہیں رہے گا وہاں زوال آئے گا آپ بھی سوچیں کس وجہ سے ڈیلیٹ کیا کیوں کیا یا وہی کیونکہ یہ چیز جو تھی نا پہلے جو چیزیں کرتے تھے اگر کوئی ڈیلیٹ بھی ہوئیں یا کچھ رہ گئیں تو وہ عام طور پر غلطی ہوتی تھی اس طریقے سے کہ وہ ایک فیک چیز ہوتی تھی مثلا رابندر ناد ٹیگور کا کول انہوں نے خلیل جبران کے متھے مار دیا تو یہ خامخواہ خفت اٹھانی پڑی مثلا انہوں نے جناب شب براد جب گزر گئی تو پھر اس کے بعد دعاوں کی انہوں نے ریکویسٹ کی یہ بھی آپ خود بتائیں کہ وہ ایک غلطی تھی مثلا جب ایک غیر معروف شائر کی شائری انہوں نے علامہ اقبال کے متھے مار دی تو یہ بھی بہت ہی خفت کا تو یہ چیز تو فیک نہیں تھی یہ چیز تو بڑی سوچ سمجھ کی کی گئی ہوگی انہیں شیئر تو پھر اس کے بعد ڈیلیٹ کی ہوئی ہوئی یہ آپ نے مجھے ضرور کامنٹس کی فارم میں بتانا ہے کامنٹس میں جو یوٹیوب میں کامنٹس کرتے ہیں میں ایک بات بتا دوں کہ جو کامنٹس آپ کے ہوتے ہوں کسی کا جواب نہ بھی جیسا ہوں میں تقریباً سارے پڑتا ہوتا ہوں سارے کے سارے کامنٹس اس میں مجھے پتا ہوتا ہے آجیں جناب جھنگیر ترین صاحب والی بات پر اور پھر اس کے بعد میں اگلی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سی جماعت اس قرارداد کو سپورٹ کر رہی ہے یہ جو فرانسی سفیر کی جمعہ کو ہوگی اس کا فردر اجلاس اور کون کون سی حمایت کر رہی کون کون سی مخالفت کر رہی ہے کون کون سی اس میں کیا چکر ہے اور اس پہ بڑے ڈیٹیلڈ تفسرہ کریں گے لیکن جھنگیر ترین صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا تھا نا پچھلی ویڈیو میں کہ گھٹنے ٹیک دی ہیں خان صاحب نے جھنگیر ترین صاحب کے سامنے وہ حکومت سے بڑا ان کو پیار ہے بھائی وہ تو ویسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ حکومت چلی جائے تو چلی جائے جب ان کو لگنے لگتا ہے کہ جانے لگی ہے تو پھر اس کے بعد ان کا جو ہے نا وہی والی بات ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں میں کہتا ہوں مبینہ طور پر اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا جھنگیر ترین صاحب نے کہا جھنگیر ترین صاحب اس دفعہ کسی اور موڈ میں نظر آئے ان کے ساتھ پہلے دس بارہ پندرہ بندے تو پھر بیس تو پھر تیس تو اب اس کے بعد اکیس تاریخ کو کل جو گزر گئی تو اس میں جو ہے نا ان کا افتار ڈینر تھا جس کی وجہ سے وہ افتار ڈینر انہیں ملتوی بھی کیا ملتوی کیوں کیا جھنگیر ترین صاحب نے کہا ہے جناب کے ان کی ابھی بیل بھی ایکسٹینڈ ہو گئی ان کی بھی ان کے بیٹے کی بھی انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہمیں اسلام آباد سے کچھ لوگوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وزیراعظم سے ملقات ہوگی انہوں نے کہا کسی کمیٹی شمیٹی سے ہم نے ملقات نہیں کرنی ہم نے ڈائریک وزیراعظم سے ملقات کرنی ہے چند روز پہلے شازیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں راجہ ریاض صاحب نے بھی کہا یہ کل پرسو کی بات ہے کہ جناب انہوں نے کہا جنگیر ترین صاحب کے رابطے بہال ہو گئے ہیں وزیراعظم صاحب سے ان کے گروپ نے جو وزیراعظم صاحب کو خط لکھا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بس وہ وہی کام کر گیا خط اور ان کی ملقات ہے چند روز میں اور پھر دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات حال ہو جائیں گے تو میرا سوال بس یہ ہے اس کے بعد ویڈیو تاکہ بہت زیادہ لمبی بھی نہ ہو جائے تو میرا سوال صرف یہ ہے یہ تو مافیا نہیں تھے جنگیر ترین صاحب کو تو وہ مافیا نہیں کہتے رہے اور یہ بڑا کریڈٹ لیتے رہے کہ دیکھو جی ان کے خلاف بھی ہو گیا جو ان کے اتنے قریب تھے تو جیسے ہی انہوں نے آنکھیں دکھائیں جیسے ہی انہوں اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ بھکر کے مافیا انہوں نے بھی آنکھیں دکھائیں تو خان صاحب لیٹ گئے اور جیسے ہی جنگیر ترین صاحب نے ان کا دوسرا روخ نظر آیا راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ اگر وزیر آدم صاحب فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے جیسے ہی ان کو لگا کہ آٹھ دس بندے ادھر سے فیصل گئے اور تیس بندے ادھر سے تو پھر نہ بزدار رہ سکتے ہیں وسیم اکرم پلاس اور نہ میں رہ سکتا ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کا بہت گوچھ ان کو سمجھ آ گئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے گھٹنے ٹیکے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کے اگینسٹ آپ جو ہے نا ایف آئی اے کاروائی کاروائی ایف آئی اے نے ان کو دنیا کی سب سے بڑی برائی بتایا ہو اور ایف آئی اے کن کے نیچے ہے آپ کے نیچے ہے آپ کے حکومت کے نیچے ہے وزیر داخلہ کے نیچے ہے تو جناب آپ وہ آپ خود بتائیں اور پھر اس کے بعد آپ سے سوال ہو تو پھر بھی آپ اور پھر بھی آپ ان کو جو ہے نا اس اس طریقے سے جب وہ کرتے ہیں انہوں نے افتار ڈینر بھی اسی وجہ سے ملتوی کیا تو کچھ لوگوں کا پھر خیال یہی ہے آپ یوٹن دوبارہ لینے لگے ہیں اس پر اور اگر نہیں لینے لگے یا تو چپ ہو جائے گی لمبے عرصے تک یا اگر نہیں لینے لگے تو پھر اگر جھنگیر ترین صاحب کے خلاف کاروائی بنتی ہے تو پھر کاروائی کی جائے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مرکز اور کس طریقے سے پنجاب بجتا ہے اور اگر کاروائی نہیں لینی تو پھر آپ یوٹن لے رہے ہیں اور اگر یوٹن لے رہے ہیں تو دوبارہ تو پھر بیانیا کی در گیا پھر میں وہی کہوں گا کہ میرے کچھ بیورس کہیں گے کہ نقوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں بیانیا پہلے بچہ ہی کیا ہے تو خیر اس میں دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے لیکن صورتحال بڑی دلچسپ ہے جیسے تحریک لبیک کی بارے میں اس طرح سے یوٹن پہ یوٹن لیا گیا اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جھنگیت ترین صاحب کے بارے میں بھی یوٹن پہ یوٹن لیا جا رہا ہے وہ ملقات بڑی اہم ہوگی اس کے بعد پوچھیں گے جھنگیت ترین خان صاحب سے میں بھی پوچھوں گا کہ جناب کیا ہوا ملقات میں اور ملقات میں کیا ڈسکاس ہوا آپ کے تأثیرات کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف جو ایف آئی آرز ہیں ان میں لفظ شوگر تینوں ایف آئی آرز میں ایک بھی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ قریب ہوتے ہیں تو بہت سارے اور دور ہوتے ہیں صورتحال بڑی دلچسپ ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی کوئی اس طرح کی ایسی چیز ہے کیونکہ ان کے قریب ہونے سے کچھ لوگ جیسے وہ نہیں ہوتا ہے آگ اور پانی اب ان کا کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا صورتحال بن چکی ہے کہ آگ اور پانی کیونکہ وہ یہاں قریب ہوں گے تو یا آگ ہوگی یا پانی ہوگا دونوں ایٹڈ ٹائم بہت مشکل ہے وہ لوگ کون ہیں میں نے پہلے بتایا ہے پھر بھی بتاؤں گا امید آپ کو ویڈیو پسندہ یہ ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ